اسلام علیکم فرینڈز معمول کی مطابق آج ایک بار پھر بابو ڈسکیوری بائیو فلاک کا جو فام ہے تو اسی میں میں موجود ہوں اور معمول کی مطابق میرا ساتھ بائیو فلاک فام کا جو اونر ہے سلیم نواز خان مو بھی میرا ساتھ موجود ہے تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو ماشاء اللہ سے آپ لوگوں نے اس کو بہت سراحہ آپ لوگوں نے اس میں بہت دلچسپی لی انٹرسٹ لیا اور بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کی نیچے کمیر سیکشن میں بہت سوالات کیا بہت سوالات کیا تھے تو اس پر میں تو میرا کوئی اسپیرنس نہیں تھا کہ میں اس کا جواب دے پا تھا تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ بنائے جائے اور آپ لوگ کے ذہن میں جتنا بھی کمفیوزن ہے جتنے بھی شکوک و شبہ تو اسی کو دور کیا جائے تو ایک بار پھر میں آیا ہوا تھا تو سوچا کہ آپ لوگ کے جو جتنے بھی سوالاتیں اس کا جوابات مل جائے تو آپ لوگ کا ٹائم ذہن ہی کرتے تو سلیم نواز خان میرے ساتھ موجود ہے اس بائی فلاک کا اونر جو ہے تو ان سے انشاءاللہ سارا جو سوالات آپ نے کو لگیا تھے انشاءاللہ ان سے ان کے جوابات جانے کی کوشش کر رہیں گے سلیم نواز خان اسلام علیکم کیسا ہے آپ ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے اچھا سلیم نواز خان بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یہ جو پلاسٹک کی ٹینکی ہے تو پہلے تو آپ مجھ یہ بتا دیجئے پلیز کہ پلاسٹک کی ٹینکی پر کتنا خرچا سکتا ہے اور کیا اس ٹینکی میں مطلب چوٹا یا بڑا سائز اس میں ہوتا ہے لیکن اول تو آیاز صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کے دیکھنے والوں کو میرا سلام کہ آپ نے جو ہے وہ سمارٹ بائی فلک فیش فارم کی ویڈیو پسند کی اور آپ نے جو ہے وہ امیت دلچسپی لی مجھے بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو آپ کے انشاءاللہ سوالوں کے آج جو بھی آپ کے سوالات ہیں یا آپ کے دیکھنے والوں یا آپ کے سبسکرائبرز کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو ہے وہ ایکزیکٹ جوابات دیے جائیں سب سے پہلے تو دیکھیں جو ہمارے پاس جو پی وی سی شیٹ کے جو ٹینک ہم تیار کروا رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سائز کا تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جونسہ مرضی سائز تیار کروالیں جونسہ مرضی جو ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ سائز ہمیں بتا کے آپ کروا سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک سٹینڈر سائز بھی ہوتا ہے ایک جو جو انٹرنیشنل اس کے مطابق ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈر اور اس کے مطابق سائز کے مطابق کام ہو اس میں اندر جو ہے جہاں تک پرائز کی بات ہے تو وہ مختلف ہے اس کے اندر شیٹ کی تکنس کا فرق ہوتا ہے ہمیشہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو پی وی سی شیٹ ہوتی ہے یا پی وی سی کا جو ٹینک ہوتا ہے اس کو ہمیشہ آپ اس کے جی ایس ایم کے مطابق خریدیں جی ایس ایم سے مراد یہ ہے کہ گرام پر سکوئر میٹر آپ اس کے شیٹ کا جی ایس ایم ضرور پوچھیں کہ بھئی یہ آپ ہمیں جو ٹینک لگا کے دے رہے ہیں یا جو ٹینک ہے اس کے جی ایس ایم کتنے ہیں یعنی ایک سکوئر میٹر کے اندر گرام کتنے ہیں تو اسی سے ہی جو ہے وہ اس کے اچھے اور آہ کوالیٹی وائز جو ہے وہ فرق آہ اس کے اندر وہ واضح ہو جاتا ہے اور اسی سے ہی آپ پہچاند کر سکتے ہیں تمہارے پاس اس میں دو تین کوالیٹی کے ہیں اور آل اس میں میں آپ کو آہ اس کا لبے لباب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بندہ انسٹالیشن کا خواہش مند ہے کوئی بندہ جو ہے وہ اس کے اندر انسٹالیشن کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ہم آہ یہ سہولت دے سکتے ہیں کہ اس کو اندر ہم اس کی انسٹالیشن اس کی باقی جو ایکوپمنٹ ہے جو سارا سامان ہے اس کے گھر پہ جا کے اس کے ہمارے لڑکے ہماری ٹیم واپے جاتی ہے پھر وہ انسٹالیشن کرتے ہیں تو وہ ساٹھ ہزار روپے سے لے کے اور نبے ہزار روپے تک اس کی ویری کرتی ہے وہ sheet کی thickness کے اوپر اس کی quality کے اوپر جس قسم کی وہ quality ہوگی اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں تو یہ ساٹھ ہزار سے لے کے اور 90 ۲۰ ٹک اس کے ریٹس ہے یہ ساری چیزے اس کے اندر ایک ٹینکی کے انسٹالیشن سمیت اور عیریشن سسٹم سمیت اور باقی پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ساٹھ ہزار سے لے کے اور 90 ۲۰ ٹک ہم انسٹال کرنے انسٹال کر کے ہم دیتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک مرلہ جگہ لیتی ہے جب اس کو ہم سیٹ اپ انسٹالیشن کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے پاس ایک کنال جگہ ہے تو آپ کو دیس ٹینک لگ سکتے ہیں دس مرلے جگہ ہے تو دس ٹینک لگ سکتے ہیں اس حساب سے اپنا اس کو تقسیم کر سکتے ہیں لیکن ایک مرلہ ایک ٹینک اور اس کے علاوہ ساٹھ ہزار سوٹ پیسے لے کے اور لبے ہزار روپے تک یعنی اس کے جو پرائیس خرچ ہے وہ ایوریج ہے وہ ٹوٹل اس کی انسٹالیشن اور ہر چیز سمیتی ٹینک آپ کے پیار ہو جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ٹینک یا ادھر پڑی ہوئی ہے یہ گول دائرہ میں ہیں تو اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا ہم اس کو کون شکل میں بھی یا اس طرح چورس جہاں گولتے ہیں اس طرح بھی ہم بنا سکتے ہیں یہ اکثر لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں ہمیں بھی ہم سے بھی مجھتے ہیں کہ یہ اس کو ہم چورس بنا لیں تو اس کو پتورا سے خرچہ کم آ جاتا ہے وہ جرہا بڑی بن جاتی ہے وہ ایکسٹرا اس میں سے جگہ نہیں بچتی لیکن اصل میں انٹرنیشنل یہ ہے اس کا یہ کانسپٹ ہے کہ پیش جو ہے وہ پانی کے اندر گول گولتی ہے تو جب آپ کا ٹینگ جو ہے وہ چورس ہوتا ہے تو جب پیش یہاں سے جاتی ہے تو اس کو آگے کنارہ آتا ہے جب یہ چورس ہوتا ہے تو پھر پیش کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں چھوٹی پانیوں میں ہوں میں کم پانی میں ہوں اس لیے جو ہے وہ نفسیہ دی طور پر انٹرنیشنل ہی اس کو راونڈ بنایا گیا ہے جب جب وہ راونڈ گھومتا ہے تو وہ سارا دن میں گھومے اس کو کنارہ نہیں آئے گا تو اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے پانیوں میں میں ہوں میں سمندر میں ہوں اس وجہ سے یہ ایک نفسیادی طور پر اس کو یہ بات بلکل صحیح ہے اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے انٹرنیشنلی اور آپ لوگ یہی گول والا فرپر کرتے ہیں بلکل اسی ڈیزائن بھی چونکہ ہم انٹرنیشنلی دیکھیں سب سے آپ کا جو ایک بنیادی سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے اور ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی بائی افلاق پاکستان میں کامیاب ہے یا نہیں کامیاب یا اس کے اندر کیا اس کے سلسلہ ہے تو دیکھیں انٹرنیشنلی جیسے ٹینک کا ہم نے بتا دیا کہ انٹرنیشنلی ایک قانون ہے کہ جی وہ راؤن ٹینک بنتے ہیں تو ہم نے بھی راؤنڈ بنایا ہے کیونکہ انٹرنیشنل اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے یہ انٹرنیشنل یہ باہر کی ٹیکنالوجی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بائی افلاق ہم کوئی ہمارے ایجاد کرنا تو نہیں ہے پاکستان کے لئے یہ ٹیکنالوجی ہم نے ایجاد کیے یہ ٹیکنالوجی پیچھلے پندرہ بیس سال سے پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر کامیابی سے ہو رہی ہے اور آج ایشین کنٹریز فیش اور فیش ایکسپورٹس میں دنیا میں ٹاپ نمبر پہ ہیں وہ اکثریت میں سارے بائی افلاق ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو یہ وہاں کی ٹیکنالوجی ہے جو صرف اور صرف ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں پاکستان کے اندر ہم نے اس کا جو ہے وہ سسٹم انٹروڈیوز کروایا ہے اس کا اندر ہم نے جو ہے وہ کوشش کیے کہ لوگوں کو آسان رسائی ہو اب باہر سے لانا اور یہ چیز ہے تو اس وجہ سے جو ہے باقی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں گر مسئلہ ہوتا تو پھر یہ چیز کمیابی نہ ہوتی یہ چیز ادھر ہی ختم ہو جاتی تو ہم تو اگر ہماری جات کرنا ہوتی تو پیدیا سوال بنتا کہ جی پاکستان اب پاکستان کا انوائرمنٹ اور باقی ایشن کنٹریز کا سیم انوائرمنٹ ہے آپ انڈیا کا انوائرمنٹ دیکھ لیں اب بنگلہ دیش کا دیکھ لیں آپ جو ہے وہ باقی کنٹریز کا تقریبا جو وہاں پہ سردیوں کے علاوہ جو گرمی کا ٹیمپریس ہے وہ تقریبا سیم انوائرمنٹ ہے سیم چیز ہے اور سیم اس کا اندر ہے تو اگر پوری دنیا میں کامیاب ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں کیوں یہ کامکہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں منفی پہلو کو وہ ذہن میں رکھتے ہیں جیسے اب وہ جہاز جو ہے وہ جہاز کے بارے میں کہیں گے کہ جہاز تو یہ گر جاتا ہے اور اس میں انسان مر جاتے ہیں تو یہ تو منفی سوچ ہے نا ہم نے تو مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور مضبط سوچ کے ساتھ کام کرنا ہے تب ہی آکے جو ہے ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے گے اگر ہم مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اگر ہم منفی چیزوں کے اوپر دیکھیں گے تو گاڑی بھی ہم نہیں خریدیں گے بلکہ گاڑی میں ہمارے ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ تو منفی سوچ ہے نا مضبط سوچی ہے کہ گاڑی ایک سہولت ہے اور اس کے اندر اس کے بغیر ہمارا آج کل گزارا نہیں ہے تو اس میں چاہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے یا خدا نہ خواہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو پھر بھی ہمیں یہ چیز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ چیز ضروری ہوتا ہے زندگی کے ساتھ اب بائی فلاک کے اندر ٹھیک ہے اس کے منفی چیزیں ایسی ہوں گی جو جس کے اندر جو ہے لیکن وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے زندگی کے ہر فیلڈ میں کون سا ایسا بزنس ہے کون سا ایسا جو ہے لیکن واحد ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر جو ہے وہ پرافیٹ ریشو جو ہے باقی تمام بزنس اس کے مقابلے میں اس کے اندر پرافیٹ ریشو بہت اچھی ہے پرافیٹ اس میں کافی اچھی جو ہے وہ پرافیٹ آ جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آج کل پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کے اندر زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں لیکن ان کے پرافیٹ ریشو اچھی ہے تو جو پرافیٹ ریشو اچھی ہے تو اس وجہ سے لوگ انگریس بھی کرتے ہیں دوسرے سوال میرا یہ ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جو مچھلیں ہوتی ہیں اس ٹینک کے اندر تو کیا اس کا گروت صحیح طرح نہیں ہوتا جس طرح عام دریاب وغیرہ اس میں ہوتا ہے گروت اس کے بارے میں آپ کیا نہیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگ کانا پسند کرتے ہیں وہ دو کلو اور تین کلو کی مچھلی جو ہے وہ لوگ زیادہ کانا پسند کرتے ہیں تو آیا بائیفلوک کے اندر دو کلو اور تین کلو کی مچھلی ہوتی ہے دیکھیں ہونے پہ تو بالکل ہو جائے گی لیکن ہم نے جب اس کو ایسے کمرشل بزنس کے طور پہ اپنانا ہے اور ہم نے اس کو کمرشل کرنا ہے اور ہم نے بطور روزگار کے اس کو اپنانا ہے تو ہم نے پھر اس چیز کے اوپر نہیں سوچنا کہ ہم نے دو کلو فیش کرنی ہے تین کلو فیش کرنی ہے کیونکہ دو کلو فیش کرو گے اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا ہتنا آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر فیش میں فیش کی قوانٹیٹی بھی کم کرنی پڑے گی ٹینک کے انتر باقی ہونے پہ ہو جائے گا تو بجائے اس کے کہ ہم اتنا انتظار کریں ہم میں چاہیے کہ جتنا جل سے جلد ہو سکے ہمیں ہر ویش کرنا چاہیے اور جتنا جل سے جلد کم کمرشل ہے بک سارا جائے گا یہ نہیں کہ ہمارا ایک کلو والانی بکے گا اور دو کلو والا بک جائے گا ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر جلد سے جلد جتنی جلدی ہم اس میں ہر ویش کر سکتے ہیں ایک کلو فیش پہ پہنچے اور جو ہے وہ اس میں باداہ میں بھیچے پھر نئی مچڈی ڈالیں پھر اس کے اندر جو ہے وہ کام کریں تاکہ جلد جو ہے وہ میں جلد جلد منافع ملے اس کے اندر ریس فیکٹر کم ہو جاتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ آہہ سال 点 سال رکھیں آپ ساتھ اٹھ مئن بس نکالیں اور پھر نئی مچڈی ڈالیںhon دن مچھلی چھوٹی ہوگی. غزائیت کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہے. کانے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے غزائیت کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. تیم girlfriend کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں. وہ žیادہ فائدہ مند ہے. چھوٹی مچھلی بنیزبگ بڑی مچھلی کی. ہم جن کی دنیا میں اُلٹے چل رہا ہے. جنہی دنیا میں یہ ٹرنڈ ہے کہ جی سو گرام اور دو سو گرام کے مچھلی جو وہ لوگ گناہ پسند کرتے ہیں کیونکہ زیادہ غزائیت اس کے اندر ہوتی ہے جتنی مچھلی بڑی ہوتی جائے گی اس کے اندر غزائیت کا لیول جائے وہ تو نہیں کم ہوتا جائے اچھا تیسرا سوال میرا یہ ہے حادث سلیمان خاص صاحب سے کہ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ عام دریا کی جو مچھلی ہوتی ہے اور بیو فلاک کی جو مچھلی ہوتی ہے کیا اس کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے مطلب یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ اس میں جو پالی ہوئی مچھلی کا جو زائقہ ہوتا ہے وہ اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا کیا یہ ہے صحیح پوچھتے ہیں نہیں جی یہ بالکل ٹوٹلی غلط بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیو فلاک کے اندر ایک واحد ایک ایسی خاصیت ہے کہ اب آپ یہ فارم میں آپ پہلے بھی آئے تھے آپ آج بھی آئے ہیں کسی کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کوئی بھی آئے کوئی بھی آسکتا ہے آپ کو پورے فارم کے اندر سمیل کہیں پہ محسوس نہیں ہوگی نہیں بالکل نہیں یہ بات صحیح نہ آپ کو پہلے کبھی ہوئی ہے اور نہ آج کبھی ہوگی نہ بعد میں بھی کبھی ہوگی یہ اس کے اندر سب سے غزائیت کے لحاظ سے بہترین مچھلی ہوتی ہے بائے فلاک کی کیونکہ اس کو ہم بالکل آرگینک طریقے سے اس کو ہم پالتے ہیں آرگینک طریقے سے اس کو جو ہے اس میں جو بیکٹیریہ ہم استعمال کرتے ہیں پرو بیائٹک اس کو ہم بولتے ہیں مفید بیکٹیریہ ہوتا ہے ہم انسان بھی استعمال کرتے ہیں جانور بھی پرو بیائٹک استعمال کرتے ہیں اگر جانوروں کو ہم بھی استعمال کرواتے ہیں تو زیادہ اس کے لئے فائدہ مند ہے اس کے فیش کا امیون سسٹم اس سے کافی مضبوط ہو جاتا ہے فیش کا ذائقہ اور فیش کا اوورال باڈی اور گروتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس امیون اس سسٹم کی وجہ سے اس بیکٹیریہ کے استعمال کی وجہ سے کیونکہ وہ فیش کاتا رہتا ہے وہ اس کے ویسٹ کو پروٹین میں کنورٹ کرتا ہے اور پھر وہ فیش کاتا رہتا ہے اس لئے اس کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اس کی سمیل نہیں جاتی پانی سے نکال کر بھی آپ کی فیش کی سمیل نہیں جاتی بائیو فلاک کے اندر یہ بہترین سسٹم اس کے علاوہ بائیو فلاک فیش کا جو کلر ہے اس کی جو شائننگ ہے وہ آپ دوسری مچھلی کے ساتھ آپ رکھیں اس کو کمپیریسن کریں آپ وہ مچھلی بھی رکھیں وہ بھی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ بائیو فلاک کے اندر جو مچھلی ہے وہ بلکل شائننگ کرتی ہے اس کا سکن جو بہترین ہوتا ہے اور شائننگ اس کے اندر بہترین ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ پڑی بھی ہو گی یہ ساتھ میں آپ پڑی مچھلی بھی رکھیں وہ مچھلی بھی رکھیں تو جس کو جس کو پتہ نہیں ہے کون سی مچھلی بائیو فلاک ہے کون سی تطری ہے تو وہ بائیف لاکھ والی پسند کرے گا کیونکہ وہ ڈھکنے میں بہت اچھی نظر آتی ہے اور بہتر ہی مچ دے گا یہ وہی منفی سوچ والی بات ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب نئی کوئی چیز آتی ہے تو لوگ منفی پہلو اس کے اندر نکالتے ہیں کہ جی منفی پہلو اب ٹھیک ہے منفی مضبط یہ تو چلتا رہتا ہے لیکن ہم نے ظاہر بات ہے مضبط پہلو کے اوپر جانا ہوتا ہے پوزیٹیو سوچ رکھنے ہوتے ہیں کہ زیادہ پوزیٹیو چ چیزیں ہوں تو اس کے اندر جو ہمیں چاہتے ہیں اچھا ایک اور سوال سلیم نواز خان سے میرے یہ ہے کہ یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مچلیوں کے بہت سارے اقسام ہیں تو کیا اس بائیو فلاکس یہ جو بائیو فلاکس سسٹم ہے اس ٹینکو میں ہے کیا ہم ہر قسم کا مچلی پال سکتے ہیں جی بالکل اس کے اندر جو ہے مچلی ہم ہر قسم کی پال سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ مچلیاں ہوتی ہیں جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ فیزیبل ہوتی ہیں اور کچھ مچلیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے لیے کچھ زیادہ فیزیبل نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ جو نیا کرنے والا ہے ہم یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو نیا کرنے والا ہے وہ ایسی مچلیاں کریں بائیو فلاک کے اندر جو تھوڑی سی زیادہ سٹرونگ ہیں جو بائیو فلاک کے اندر زیادہ کامیابی سے ہوتی ہیں اور زیادہ جو ہے وہ آرام سے ہو سکتی ہیں ان کو زیادہ دکت نہیں اٹھانی پڑتی اس کے اندر جو ہے ان کو زیادہ مسئلے نہیں آتے تو وہ پھر ہم سجیسٹ کرتے کہ وہ اس مچھلی کو پالیں جو زیادہ آسان ہے اور جس کے اندر مورٹینٹی ریشو کم ہے جو مضبوط مچھلی ہے ورنہ ہر قسم کی پال سکتا ہے ورنہ مچھلی یہ نہیں ہے کہ یہ اقرائی بھی ہاں ہاتھ طرح ہے جنگا مچھلی لوکل مچھلی جیسے میں اب اس میں رہو گراس اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا بھی فیڈ ڈال کے یہ ہماری مچھلی کا گروت اور سائز کیا ہوا ہے بہترین سائز ہے اور بہترین ایک ایجی تک ہماری اس کے اندر مچھلی آرام سے ایک ایجی تک سائز ہے اس کے اندر تو یہ میں آپ کو اب ویڈیو میں فیڈ دیکھا ہوں گا بھی تو یہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ہر قسم کی مچھلی پال سکتے لیکن نئے کرنے والے کو ہم پھر سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر وہ مچھلی پالے جیسے تلاپیا ہو گیا پہنگاچش ہو گیا کیٹ فش ہو گیا سول ہو گیا یہ ایسی مچھلیاں ہیں کہ یہ مضبوط ہیں یہ اس کے اندر زیادہ فیزیبل بھی ہیں اور زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہیں موٹریڈی ریشیو بھی کامے اور میں فارم میں کرنے والے کو زرہ اس کے اندر آسانی بھی رہتی ہے جبکہ اس کی نسبت جو دوسری مچھلیاں ہیں مچھلیاں کریں جو زیادہ مضبوط ہیں وہ اس کے اندر کامیاب بھی ہیں ایک اور سوال کہ آپ میں سے اگر کوئی یہ سسٹم اپنے علاقے میں سٹارٹ کرنا چاہے تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا یہ جو بزنس ہے یہ جو روزگار ہے کیا یہ سال بر یہ پورا سیزن والا روزگار ہے یا مطلب صرف گرمی ہم گرمیوں میں ہم پال سکتے ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں سلیم نواز خان سے نہیں دیکھیں یہ روزگار تو پورا سال کرنے والا ہے اس میں اندر یہ چیز نہیں ہے کہ یہ صرف گرمیوں میں کریں اور سردی میں لیکن عمومانہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مچھلی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتی ہے تیار ہونے میں تو وہ جو گرمیوں میں لوگ کہتے ہیں اور سردیوں میں چونکہ وہ گرمی کے سیزن میں پھر یہ اس کو جو ہے وہ ٹیمپریچر میں ہنٹین نہیں رکھنا پڑتا وہ پانی کا نیچرل انوائرمنٹ کے اندر جو ٹیمپریچر اس کا ٹھیک رہتا ہے اور اس وجہ سے پھر لوگ گرمیوں میں پالتے ہیں اور سردیوں میں کاتے ہیں سردیوں میں پھر نکالتے ہیں اور وہ جو ہے لیکن اگر کوئی سردیوں کے اندر ٹیمپریچر مینٹین رکھے جیسے ہم نے رکھا تھا پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھائے بھی تھا اگر سردیوں میں ٹیمپریچر کوئی مینٹین رکھ سکتا ہے اور وہ فش کی گروت لے سکتا ہے تو بلکل سردیوں میں پھر وہ پال سکتا ہے کوئی ایسا ایسو نہیں ہے کہ جیسے گرمی ہے کیونکہ گرمی میں پھر عام جو بندہ ہوتے ہیں اس کو پانی کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں لگنا پڑتا ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے تو وہ پانی کا ٹیمپریچر نیچرلی 2830 تو پھر سردیوں میں اگر کوئی بندہ کرنا چاہیے سردیوں کے موصل میں اگر گرم میں کرنا چاہیے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے اس کے لئے یہ طریقے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پلاسٹک کی شیٹ سے اس کو ٹینک کو کور کر کے اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں ایک دو چیزیں ہیں وہ جب آپ کا نیکسٹ انچالا وہ ہوگا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سردیوں میں جو ہے وہ کیسے اس کی عمل کیا جا سکتا ہے فیکٹکلی جب ہم نے خود بھی کیا ہوگا وہ پھر ساری چیزیں اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آسان ہے آپ میں نے اس کا سکتا ہے توڑا بہت درہ مشکل ہوتی ہے سردیوں کے اندر اور گرمیوں کے نجبت لیکن آپ کر سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے آپ ٹیمپریچر جائے ہو بھی اس کے راؤنڈ ایمارٹ منٹین رکھ سکتے کیونکہ بائیو فلاک کے لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ سترہ سے نیچے ٹیمپریچر ہوگا تو پھر بائیو فلاک کام نہیں کرے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سیڈز ہوتے ہیں یعنی یہ سیڈز یہ کدر سے لوگ جو ہے نہ لے سکتے ہیں لیکن سیڈز کا کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر فیشری ڈپارٹمنٹ کے پاس بہت بڑی بڑی ہیشریہ ہیں لاکھوں کروڑوں بچے وہ سالانہ جو ہیں وہ ان ہیشریوں میں سے نکالتے ہیں اور پھر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں لوگ لیتے بھی ان سے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہیشریہ جو ہیں وہ بھی بیش پہا ہے منجاب کے اندر بہت زیادہ ہیں سیندھ کے اندر بہت زیادہ ہیں ماری کے پی کے اندر توڑے سے کم ہے لیکن ان دو صوبوں میں تو بہت زیادہ ہیشریہ ہیں اور آپ کو تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر آپ کو ہیشریہ مل جائیں گی وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جی کوئی ذرا مشکل کام ہے اور کوئی زیادہ جو ہے ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ سیڈ کی کوشش کریں کہ ہیلدی سیڈ ہو ہیلدی سیڈ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر بروت اچھی ملے گی اور آپ کو جو ہے وہ جلدی ملے گی تو یہ اس کے اندر ضروری ہوتا ہے بیماری وغیرہ وغیرہ سیڈ نہ ہو یہ چیزیں جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں باقی ہیشریہیں جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہیں ہر جگہ پہ ویلیبلیٹی بھی ہے لوکل سیڈ بھی ملتے اور ساتھ ہاتھ میں اپورٹڈ سیڈ بھی ملتا ہے اپورٹڈ جو ہے وہ باعت سے تائلینڈ سے یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں تائلینڈ والا پھر زیادہ اچھی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے وہ زیادہ بڑے اس کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اپورٹڈ سیڈ بھی ہوتا ہے اس کا توسرہ بھی زیادہ ہوتا ہے لوکل سیڈ سے لیکن مل جاتے ہیں آپ کو تائلینڈ سے بھی جس قسم کا سیڈ چاہیے مل جائے گا آپ کو لوکلی بھی مل جائے گا اگر پھر بھی کوئی مشکلات ہوتی ہیں سیڈ ڈونڈنے میں یا سیڈ ملنے میں آپ اینی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آیاز بھئی ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کو سکرین پر میں دے دوں گے بلکل وہ ہوگا بھی تو آپ انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں اب آپ کو جو ہے ہم آپ کے شیئر کے مطابق گائیڈ کر سکیں گے جیسے میں آپ کو خیال کر رہا ہوں اچھا سنیل نواز خان بھائی کہ یہ جو ایک تو آپ کے پاس پی وی سی کا ٹینک ہوتا ہے ایک یہ کنگریڈ کا جی تو مجھے یہ بتا دیجئے پلیز ہمارا دیکھنے والوں لوگوں کہ آپ اس میں فرپر کون سا کرتے ہیں اور کنگریڈ کا جو ٹینک ہوتا ہے یہ والا تو یہ جو آپ بنا دیا اس کے لئے پر میں ہوتے ہیں اس پر خرچہ کتنا آتا ہے آپ لوگوں کو کون سا فرپر کرتے ہیں کون سا آپ سجس کرتے ہیں دیکھیں ہم نے ہمارے اگر آپ کو فارم کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس سارے ہی سیمن ٹینک بنے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا پاکستان کے اندر اس ٹائم آج سے دو سال پہلے اس ٹائم جو ہے یہ آہ پی وی سی کے ٹینک یہاں پہ ہمارے پاس آویلیبل نہیں تھے اس کے آویلیبلیٹی نہیں تھی وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی تھی کہیں سے بھی تو اگر ہم باہر سے مگواتے تو اس پر پاس نے بھی پڑھ رہا تھا اور وہ جو ہے وہ ان ٹائم بھی نہیں مل رہی ہی ہمیں اس وجہ سے پھر ہم نے سیمنٹی ٹینک بنائے اور اس کے اندر جو کام شروع کیا اور ایک سلسلہ کیا سیمٹی ٹینک میں بالکل آپ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن توڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر ایشوز ہیں توڑی سی ایشوز آتی ہیں اس کے اندر اور وہ جو ہے وہ پھر جب نیا بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے دھرہ مشکل ہو جاتا ہے جو اس کے اندر جو کیسمنٹ یہ وہ کیمیکل ہوتا ہے بنیاری طور پہ تو کیمیکل جب پانی کے ساتھ وہ ملتا ہے تو پھر اس کے اندر Britt وغیرہ وغیرہ میں تڑی بہت جو ہے وہ مسئلہ پجا کرتا ہے اس کے علاوہ توڑی سی زرہ گروت کا بھی ایشو پڑتا ہے کہ جی وہ مورٹیلیٹی کا بھی ٹوڑی سا ہیشو پڑتا ہے کہ جی مورٹیلیٹی اس کے اندر توڑی سی صرف فرما ہم نے صرف فرما بنایا تھا پھر یہ فرما بنا کے اور اس کے اندر پھر وہ لیبر اور یہ چیزیں کافی کسٹ نہیں پڑتا یہ بھی چاریس پچاس دار کے راؤنڈ باؤٹ صرف ٹینک کی کسٹ آ جاتی ہے تو باقی جو چیزیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو وہ اس لحاظ سے پھر وہ جو پی وی سی کا اس لیے ہم سے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ عمومن لوگ جو ہے وہ ٹرائی کے لیے تو ایسے کم ٹینک لگواتے ہیں جب ہم اس کو ٹرائی کریں گے تو بڑا سیٹپ لگے گے تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کئی پر لگا دی ہے تو آپ کالوڈ بڑا سیٹپ لگا دیں تو اس کو اٹھا کے آپ کو بڑے سیٹپ میں لگا دیں آپ کی نہیں ہوتا لیکن سیمن ٹینک جو ہے وہ آپ نے کئی پر لگا دیا تو پھر آپ کو تھوڑنے کے لیے بھی آپ کو پیسے لگانے پڑھیں گے تو وہ یہ چیز ہو جاتا ہے تو مطلب پی وی سی الی بہتری نی اور پیوشی کے لئے میں پیوشی کے لئے میں پیوشی کے لئے میں سمجھتے ہیں ٹھیک ٹھیک